دیکھیں جب شروع میں پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو وہ تحریک شروع ہوئی تھی مسلمان قوم کے یعنی مسلمان جو بسنے مارا رہتے ہیں ہندوستان میں اس کے حقوق کے تحفظ کے لئے بڑا اہم جو عامل تھا وہ اقتصادی تھا مثلا ملازمت نہیں ملتی تھی مسلمانوں کو مسلمان تھوڑے بہت اپر میڈل کلاس کے لوگ تھے جو ٹریڈمنٹ تھے یا تھوڑے بہت خوش لوگ تھے ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم ہندو ڈامیننسی میں رہے تو شاید ہمارا بزنس فلورش نہیں کر سکے گا ٹاٹا کا برلا کا مہندرہ کا جو اس زمانے میں بڑی بڑی کمپنیز تھیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے ان کے لئے ان کو اس کے لئے ان کو اپنے سرمایہ داری کو ملٹی پلائے کرنے کے لئے کیپیٹل کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ جائیں اپنا سرمایہ لگے ہیں اس کو ملٹی پلائے کیا اس تحریک کا مقصد اس وقت کے مسلمان اکثریتی علاقوں کو انگریزوں اور ہندو کے تسلط سے آزاد کرانا تھا یا پھر غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ وطن کا قیام تھا وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور مخالفین کی کیا تحفظات تھے ایک طبقہ خیال وہاں ایسا تھا ایک طبقہ ایک خیال وہاں پر لوگوں کا اور اچھے خواہشے سمجھدار بڑے مسلمان لوگوں کا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقوق ہم کو ہندوستان کے اندر متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر حاصل کرنے چاہیے اور مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اگر یہاں پر رہ کر مشترکہ جدد جہد کرے اور یہ حقوق حاصل کرنے کی کوشش کرے تو غالبا ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ان حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے خیال یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے مطالبہ پاکستان کا کیا بات میں جیسے اور آپ نے ملک کو منقسم کر دیا تو اصل میں آپ ملک کو منقسم نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں کی متحدہ طاقت کو منقسم کر دیں گے کہ مسلمان دو ٹکڑوں میں بچ جائیں گے کچھ لوگ ہندوستان میں رہ جائیں گے کچھ لوگ دوسری جگہ چھے پاکستان کے اندر چل جائیں گے اچھے جو ہندوستان میں چل جائیں گے وہ کمزور تر ہو جائیں گے مجموعی طور پر مسلمانوں کے مقابلے میں تو ان کی دلیل جو تھی وہ یہ تھی اور اس کے اندر وزن تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی باوزن تھی اور بات کے زمانے نے ثابت کیا کہ اس کے اندر بھی وزن تھا اس آرگومنٹ میں اس دلیل کے اندر بھی بات صرف اتنی ہے کہ ان حضرات نے بھی ایک سوچ رکھی تھی کہ اگر مسلمان ہندووں کے ساتھ رہیں گے اور انگریز کو نکال جائیں گے تو مسلمانوں کی ایک قوت ہو گی اور اگر مسلمان پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہو جائیں گے تو وہ ہندووں کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد رہ جائے گی تو ہندو جتنے چاہیں مظالم کریں گے اور کرتے رہیں گے تو اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ ملک جر کر ہندووں کو سنبھالنا آسان ہے ان کا کلچر بھی پر جوڑ کرنا انگریزوں کے مقابلے میں آسان ہے اور کرتے رہے کئی سو ساتھ سے ہندو اور مسلمان ساتھ چلتے رہے ان کی رائے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ہم سمجھ رہے تھے غلط تھی لیکن موجودہ حالات کے تنازل میں اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرات بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے جو ان کی رائے تھے وہ فیئر کرتے تھے کہ جب یہ پاکستان الگ ہو جائے گا تو ہمارے لیے یہاں پر کچھ نہیں رائے اور وہ سوچ ان کی ٹھیک نکھلی ہم اگر پاکستان ہمارا سٹرونگ ہوتا سٹیبل ہوتا اکنومکلی تو ان کی طرح ہم بیسٹ ان کو سیکیور کر سکتے تھے پھر لیکن کیونکہ پاکستان ہم خود اپنے دشواریاں میں آگئے تو ان کی فیوچر بھی جو ان کی بگر میں فیرس تھی وہ کمپلیٹلی سامنے آگئے اور وہ سکھ نکلا کہ مسلمان جو تھا انڈیا میں کچل دیا جائے ٹھیک ہے ابھی آپ کو ایک کا دکھا مسلمان نظر آئے گا شاید بولی بورڈ میں نظر آ جائے گا ایک دو بزنس میں نظر آئے گا لیکن جنرلی جو پرسنٹج ہے اپنے پاپولیشن کے مطابق جو سیونٹین ایٹین پرسنٹ ہونا چاہیے وہ اس کے برقس وان اور ٹو پرسنٹ ہے بھارت میں آپ کی ایک تقریر پہ بڑی بحث ہوتی ہے اس تقریر میں آپ نے اصل میں کیا کہا تھا اس تقریر میں جو میں نے کہا تھا جو بات میں کہتا ہوں اس سے کبھی پیچھے نہیں آتا میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں ایک فلسفیکل بات میں نے کہی تھی مسلمانوں کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کے مسلمان اگر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو بنگلہ دیش کے کل مسلمان ملا لیجئے پاکستان کے ملا لیجئے اور بھارت کے ملا لیجئے اگر یہ تینوں مسلمان ایک جگہ ہوتے تو آج پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کے اکثریت مسلمان ہیں ایک تو صرف یہ نہیں اگر پاکستان میں ہیں مسلمان تو مشکل میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں تو بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے میں نے ایک فلسفیکل بات کی تھی the division of the subcontinent was the blender in the history of mankind میں یہ سمجھتا ہوں فلسفی بھیلی آپ کو حاکم آپ فلسفی بھیلی اس سے مخالفت کریں لیکن اب آپ میرے اگلے جملے تو دیکھئے اگلے جملے میں نے جو تقریر میں کہے تو وہ بھی تو ذرا جو یہ میری تقریر پہ جملے دکھوا رہا ہے نکلوا نکلوا کے یا جو جو خفیہات میری یہ کیسے جو ہے اس کو ٹیلی ویژن پر پیش کروا رہے ہیں وہ یہ جملہ بھی تو سنوائے نا میں نے جب یہ کہا کہ اب پاکستان اور ہندوستان ایک الہدہ الہدہ خود مختار ممالک بن چکے ہیں تقسیم ہو چکی ہے لہٰذا دونوں ایک حقیقت ہیں اب دونوں کے لیے بہتری اب شے ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں اور 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 ایک دوسرے سے چنگیں لڑائی نفرتیں کرنے کے بجائے ایک ہمسائے ملکی حیثیت سے اچھے تعلقات قائم کریں اس میں دونوں ملکوں اور وہاں کے ممالک کی بھلائی ہے یہ سب انہوں نے صاف کر دیا یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اور مت کرو تم مسجدوں کا رخ اب آگر آپ یہ کہتا رہے ہیں ہر جیسے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نماز پڑھنا جا رہے ہیں کہاں لیں قرآن شریف میں کہاں قرآن شریف کی آیت بتا رہا ہوں اس میں لکھا ہے مت کرو مسجدوں کا رخ اب آگر کا جملہ نہیں بتا رہے ہیں جب کہ تم حالت نشیر میں ہو تو ویڈ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات ہوتی ہے یعنی مکم ایک جملے کا دوسرے جملے سے جب تک رفت نہیں کیا جائے گا پوری طرح مانے سامنے نہیں آتے اور نہیں حقائق سامنے آتے ہیں سامنے آتے ہیں سامنے آتے ہیں